بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی شاہ سلمان نے ایک بڑا خوشی کا اعلان کر دیا ہے آج میرے تمام خارجی بھائیوں کے لئے تمام خارجی بھائیوں کے لئے آج ایک خوشی کی خبر ہے جی خاص کر میرے پاکستانی انڈین اور بنگالی بھائیوں کے لئے وہ یہ ہے جی میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر دیتا ہوں آپ سن لیں صدور الامر خادم الحرمین شریفین و تقدیم علاج فیروس کرونا مجانن جی میرے بھائی میں آپ کو اس کی تفصیل بتا داتا ہوں جو میرے بھائی ادھر مقیم ہے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے میں آپ کو اس کی تفصیل بتا داتا ہوں بھائی اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں آپ کو پتا ہے کہ ساتھیر میں روز بروز کرونا کے نئے کیس آ رہے ہیں آج کا فگر جو ان کا تیس مارچ کا ہے وہ ون فیفٹی فور ہے یہ ایک سو چوون کیس آج کیاں جن میں آپ دیکھ لیں مکہ سرے فرست رہا ہے چالیس کے اور مدینہ بائیس کیس کے اور ریاض بائیس اور یہ دیکھنے دمام میں غالباً تیتیس اور کتنے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے شاہ سلمان نے بڑا اعلان کر دیا ہے اور وہ یہ ہے جی خاص کا مکہ اور مدینہ کو مدینہ میں مقیم میرے بھائیوں کے لیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ میں کوئی کسی قسم کی اس وائرس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ ہسپیٹل جائیں بھائی اس ڈر سے مت گھر میں بیٹھیں گے میرے پاس اقامہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے آپ کے پاس آپ کا اقامہ ختم ہو گیا ہے آپ کے اقامہ پر کوئی کسیم کا جرمانہ ہے بھائی ایک منٹ کی تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ سیدھا ہسپیٹل میں جائیں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں فری میں جی شاہ سلمان نے یہ بڑا اعلان کر دیا جا اپنا ٹیسٹ فری میں کروائیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو یہ مسئلہ بنتا ہے تو بھائی ادھر دو ہزار لگے پانچ لگے دس ہزار ریال لگے جتنا بھی لگے وہ سعودی گورنمنٹ اس کی مصول ہے آپ سے ایک ریال تک نہیں لیا جائے گا یہ اشاہ سلمان نے بڑا اعلان کر دیا خاص کر مکہ اور مدینہ کے لئے کیونکہ میرے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں حاجی ہاتے ہیں اور بعد میں در کام پر لگ جاتے ہیں دو چار پانچ سال ایسے لگاتے ہیں وہ ان کے لئے ایک خاص قبرہ جی شاہ سلمان نے اسی لئے اعلان کیا ہے کہ گھروں میں چھپ کر مت بیٹھیں اگر آپ کو کسی کسی کا ڈاؤٹ ہے سیدھا ہسپٹل آئیں فری میں ٹیسٹ کروائیں اور فری میں علاج کروائیں ہم ادھر مدینہ شریف میں مقیم ہے ہماری رہائی سے بھائی چھے افراد گئے ہیں اپنے ٹیسٹ کے لئے ٹیسٹ کیا بولنگے ان کی طبیعت نساز سی تھوڑا نزلہ زکام تھا بخار تھا تو ان لوگوں نے ان کا تسلی سے ادھر چک اپ کیا ہے اپنا ٹیسٹ وغیرہ ہر چیز کیلئر کیا ہے ان کو میڈیسن دے کر بھیجا ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں ابھی تو اگر آپ کو بھی کسی قسم کا کوئی اس کی علامت ظاہر ہو رہی ہیں آپ کو یا ڈاؤٹ ہے خدا نہ خواستہ اگر میرے کسی بھائی کو ایسا مرض لگے ادھر تو بھائی وہ سیدھا ہسپٹل جائے اس در سے گھر میں مت بیٹھے کہ میرے پاس اکامہ اکسپائر ہے میرے پاس اکامے پر میرے اکامے پر پانچ دس ہزار ریال جرمانہ ہے یا پانچ سو ریال جرمانہ ہے یا میرے پاس اکامہ ہی نہیں ہے بھائی وہ مت بیٹھو گھر میں شاہ سلمان نے اعلان کر دیا ہے آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے نہ آپ کو کوئی پکڑے گا نہ آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے سیدھا ہسپیٹل ہوئے ہیں اپنا فری میں ٹیسٹ کروئے ہیں اور فری میں لاج کروئے ہیں جی شاہ سلمان کا یہ آج کا حکم تھا پوری سوگیہ کے لیے ہے لیکن خاص کر انہوں نے بول کر کہا ہے جی مکہ اور مدینہ میں مقیموں جو ہیں ان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے تو دوسری طرح جو جرمانوں کی بات ہے بھائی یہ دو چار پانچ دن میں سات دن میں جو میرے خادی بھائیوں کو جرمانے ہو رہے ہیں نا ان کے لیے بھی شاہ سلمان کہ میں نے ایک دو جگہ سے نیوز سنی ہے ابھی کنفرملی نہیں ہے کہ ان کے جرمانے بھی معاف کر دیے گئے ہیں جی میرے بھائی اگر یہ نیوز مجھے کنفرملی کہیں سے ریسیب ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی ضرور شیئر کروں گا لیکن ایک دو جگہ سے مجھے پتا چلا ہے کہ اگر کسی یہ دو چار پانچ سات دن میں اگر کسی کو جرمانے ہوئے ہیں تو وہ جرمانے بھی خارجیوں کو معاف کیے جا رکھے ہیں جب میرے بھائی پھر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس بھائی اکامہ ہے آپ کے پاس اکامہ ایکسپائر ہے آپ کے پاس اکامہ ہے ہی نہیں آپ کے اکامے پر پانچ سات پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار جتنا بھی جرمانہ ہے وہ ہسپٹل والے آپ سے اکامہ پوچھے گئے نہیں میرے بھائی وہ سیدھا آپ کو اگر اڈاؤٹ ہے وہ آپ ان کو بولیں گے تو آپ کا سیدھا ٹیسٹ کریں گے اور الحمدللہ اگر آپ کے لیے نہ تو آپ کو وہ بھیج دیں گے ایک ریال نہیں لے گے آپ سے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بھائی کو مسئلہ ہے تو وہ آپ کا فری میں علاج کریں گے کمپلیٹ لی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے بھائی یہ اسی لیے اعلان کیا گیا ہے کہ گھروں میں چھپ کر یہ حضرات مت بیٹھیں کہ اس در سے کہ میرے پاس اکامہ سپائر آئی یا جرمانہ یا ہائی نہیں وہ سیدھا ہسپٹل میں جائیں اور اپنا علاج کروائیں فری میں